بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب وہ مجھے لے کر نرولہ کی دھاری دھار پہاڑیوں میں واقع اپنی کمینگاہ میں پہنچی تو شام ہو گئی تھی بھگوہ نے ہمارا خیر مقدم کیا دوسرے ساتھی ڈاکو بھی وہاں جمع ہو گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی سردار ناگ ماتا کا سامپ بیٹا حلاق کر دیا گیا ہے تو ان پر بھی جیسے مردنی سی چھا گئی صدارنگنی نے سامپ کی کچھلی ہوئی لاش کے لیے چھوٹی سی چتہ بنائی لاش کو چتہ پر رکھا خود ہی تعمل زبان کے کچھ اشلوک پڑے اور پھر چتہ کو آگ لگا دی چتہ کی آگ میں سامپ کی لاش جلنے لگی صدا ہاتھوں میں مو چھپائے بلک بلک کر رونے لگی میں اسے غار کے اندر لے گیا اس نے روتے روتے غضبناک آواز میں کہا رگو تمہارے بھائیوں نے یہ میرے دوسرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں مردوں کی نسل ختم کر دوں گی میں نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے کہا صدا میری پیاری صدا اس میں دوسرے مردوں کا کیا قصور بھلا اور پھر میں نے وعدہ کیا کہ تمہیں جیتا جاکتا انسانی بچہ مل جائے گا صدا سسکیاں بھرتے میرے ساتھ لگ گئی میں مشکل در مشکل میں فس گیا تھا کہاں میں پہلے والے غار سے اپنے ایجنٹ کے ساتھ فرار ہو جانے کا سوچ رہا تھا اور کہاں آپ صدا رنگنی ڈاکو کی کمینگاہ میں کہ جنگلوں سے پوری طرف واقف نہ تھا اور ان جنگلوں میں بھٹکنے کا مطلب حسرت ناک موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا علاوہ ازی اس سے یقین بھی دلا چکا تھا کہ میں اب اس سے الگ نہیں ہوں گا اگرچہ یہ میں اس سے فرار کر رہا تھا میرا مقصد وہاں سے کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر اپنے ایجنٹ کے پاس پہنچنا تھا لیکن میں ایجنٹ سے بہت دور نکل آیا تھا شاید اب وہ بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ صدہ رنگنی کو بڑودہ جیل کے جیلر سے انتقام لینے پر اکسایا جائے یوں اس کی رہنمائی بھی ان دشوار گزار خطرناک جنگلوں کو پار کروں اور پھر ایجنٹ کے پاس جانے کے جتن کروں صدہ رنگنی اس وقت سخت انتقامی حالت میں تھی اسے عام بے ضرر مرد زہر لگنے لگے تھے اور اپنے دشمن مرد کو تو وہ کچھا چبا جانے پر تیار تھی چنانچہ جب میں نے اسے اداس لہجے میں کہا صدہ جب کبھی یہ خیال آتا ہے کہ جن ظالم مردوں نے تمہاری یعنی میری عزت لوٹی ہے وہ ابھی تک زندہ ہیں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے جی چاہتا ہے ابھی جا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں اس پر صدہ کا چہرہ آگ بھبوکا ہو گیا انڈین فوجو کی چھینی ہوئی رائیفلیں اس کے خریب ہی پڑی تھی اس نے ایک رائیفل اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی اور گھر رائی رگو یہ کام تم نہیں میں کروں گی میں پہلے ہی اپنی عزت کے ڈاکوں کو قتل کرنے کی سوگند کھا چکی ہوں تم نے مجھے میری سوگند یاد دلا دی ہاں میں کل ہی اپنے انتقامی خونی سفر پر روانہ ہو جاؤں گی میں نے جلدی سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا آخر تمہاری عزت میری عزت ہے تم میری پتنی ہو کیوں نہیں رگو کیوں نہیں ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے پھر صدا رنگلی نے اٹھ کر اسی وقت اعلان کر دیا کہ وہ دوسرے روز ایک خونی مہم پر روانہ ہو رہی ہے اس نے کہا کہ اس کے ساتھ صرف چار ساتھی جائیں گے ان چار ساتھیوں میں ایک میں یعنی اس کا رگو پتی دوسرا بھگوا اور دوسرے دو اس کے نیڈر اور جان سر ساتھی بھی تھے میں بڑا خوش ہوا کہ میرا کبار کارگر ثابت ہوا تھا میں نے صدا کو سب سے پہلے احمدہ بات چلنے کی ترگیب دی کیونکہ ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ احمدہ بات کے ایک پولیس افسر نے بھی اس کی عزت پر حملہ کیا تھا صدا بولی احمدہ بات کے تھانے دار کی بھی کردن اڑاؤں گی مگر پہلے مجھے بڑودہ جیلر کے اپنی بیزتی کا بدلہ چکانا ہے دوسرے روز ہم چاروں گھڑوں پر سوار ہو کر بڑودہ کی طرف روانہ ہو گئے بڑودہ وہاں سے بہت دور تھا مگر صدا رنگنی اور اس کا ڈاکو شاگرد خاص بھگوہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی تھے ہم ایک دوسرے راستے سے واپس جا رہے تھے تین روز تک ہم جنگلوں اور پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے دن کو سفر جاری رکھتے اور رات کو کسی جگہ ٹھکانا بنا کر سو جاتے صدا رنگنی نے اپنی پیٹاری میں سے ایک ایسا سیاہ بالش برکہ ساپ نکال کر اپنی پکلائی میں لپیٹ لیا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے آگے سے مڑے ہوئے دانت موں سے باہر نکلے ہوئے تھے شاید صدا رنگنی کو ساپ کا نشاہ ہو گیا تھا وہ اب ساپ کو دودھ پلائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اب ساپ سے خود کو دسواتی بھی ہے اگرچہ صدا رنگنی نے میرے سامنے اس کا کبھی ذکر نہیں کیا تھا لیکن اس کی آنکھیں اب ہر وقت نشے میں ڈوبی ہوئی رہنے لگی تھی ہم نے کئی بار دریہ عبور کیے جنگل کی کئی بستیوں کے قریب سے گزرے میرے لیے یہ بلکل ہی نیا علاقہ تھا میں اس طرف پہلے کبھی نہیں آیا تھا ہم مہاراشٹر کی سردوں کو چھوڑ کر بڑودہ کی جانب چلے آئے تھے جب بڑودہ کو جانے والی سڑک کچھ دور رہ گئی تو صدا رنگنی گھورے سے اتر پڑی ہم بھی نیچے اتر آئے صدا نے بھگوہ ڈاکو کو پاس بلا کر کچھ مشورہ کیا بھگوہ نے جھک کر صدا کی تعظیم کی اور چاروں گھوڑوں کی باغت تھام کر انہیں پیدل چلاتا دور ایک گاؤں کی طرف چل دیا صدا رنگنی میرے پاس آگئی دوسرے روز دو ڈاکو ذرا پرے ترکس کی چھاؤں میں بیٹھے بیڑیاں پی رہے تھے میں نے صدا رنگنی سے پوچھا کہ اس نے بھگوہ ڈاکو کو کہاں بھیجا ہے صدا نے کہا رگو میری جان ہم اپنے دشمن کی شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں آگے ہمیں لاری میں سفر کرنا ہوگا گھوڑیں یہاں کام نہیں دیتے اور پھر ہمیں بیس بھی تو بدلنا ہوگا میرے لیے تو یہاں پولیس نے نگت علام کا بھی اعلان کر رکھا ہے میں چپ ہو گیا بیس بدلنے میں میرا بھی فائدہ تھا میں نے یہی سوچا تھا کہ برودہ سے صدا رنگنی کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور اس کے دشمن سے انتقام لینے کے بعد صدا کو چکے سے چھوڑ کر برودہ سے احمدہ بات کی طرف نکل جاؤں گا تھوڑی دیر بعد بھگوہ ڈاکو واپس آ گیا اس نے صدا رنگنی سے کہا ناغ ماتا پچاری دیش پانڈے جی آپ کے سواگت کے لیے بیتاب ہیں صدا رنگنی نے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا رگو تم پچاری دیش پانڈے سے مل کر خوش ہوگے وہ ہمارا پرانا ساتھی ہے ہم بھگوہ ڈاکو کے ساتھ گاؤں کی طرف چل پڑے پجاری دیش پانڈے ایک تونڈیل محنت تھا جو ایک وشنو مندر کا پجاری تھا مندر کے پیچھے کچھ کوٹریاں خالی پڑی تھی پجاری صدا کے آگے بچھا جا رہا تھا صدا رنگنی نے بھگوہ کو اشارہ کیا بھگوہ نے تھیلی میں سے کچھ روپے نکال کر پجاری کو دیئے پجاری کی بچے کھل گئیں کوٹریوں میں چار پائیاں بچھا دی گئیں ہمارے لئے پجاری پوریاں اور مٹھائی لے آیا موہ ہاتھ دو کر ہم نے بوجن کیا میں اور صدا ایک کوٹری میں تھے ایک رات یہاں سے آرام سے کٹی اگلے روز پجاری دیش پانڈے صدا رنگنی کے اشارے پر ہمارے لئے کچھ پرانے دلے دلائے کپڑے لائے وہ عام دیہاتیوں کے کپڑے تھے صدا رنگنی کے لئے چھاپے دار نسواری اور سرخ رنگ کی ساری تھی جو سوراشٹر کے دیہاتی عورتیں پہنا کرتی ہیں ہمارے لئے کرتے دھوتیاں اور پگڑیاں تھی ہم نے کوٹری ہی میں ناشتہ کیا اور دیہاتی بھیس بدل کر پیدا لی برودہ جانے والی پکی سڑک کی طرف چل دیے صدا رنگنی نے ایک بھرا ہوا چھوٹا پسٹول ضرور اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا جو اس نے اپنے ڈاکوں کے دوران ایک پٹیل کے گھر سے لوٹا تھا بھگوا اور دوسرے ڈاکوں نے کاندوں پر چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں لٹکا رکھی تھی میں اور صدا میہ بیوی کی حیثیت سے آگے آگے چل رہے تھے صدا نے ہم میں ساٹھ ساٹھ روپے تقسیم کر دیے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ہمارے کام آ سکیں سڑک سے ہم نے لاری پکڑی اور برودہ شہر پہنچ گئے صدا کے چہرے پر نفرت کی لکھیریں ابر آئیں شہر کی اونچی عمارتوں اور کشادہ سڑکوں پر بھاگتی ٹریفک کو دیکھ کر وہ آہستہ سے بولی رگو اس شہر میں مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے میں ایک ایک سے گن گن کر بدلہ لوں گی پروگرام کے مطابق ہم نے بڑا ریلوے اسٹیشن کے تھرڈ کلاس مسافر کھانے میں ایک کلی کو رشوت دے کر ڈیرہ جمع لیا ہم نے اسے بتایا کہ ہم شہر کی سیر کو آئے ہیں ہوتل میں ٹھہرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں صدا رنگنی نے سارا پروگرام پہلے ہی تیہ کر رکھا تھا اسے اپنے دشمن جیلر کی کوٹھی کا پتہ معلوم تھا جو جیل کے پچھوارے ایک خوبصورت باگیچے میں واقع تھی صدا بھگوہ ڈاکو کو شہر کی طرف روانہ کیا کہ وہ جا کر یہ معلوم کرے کہ جیلر اسی شہر میں ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے ایک گھنٹے بعد بھگوہ نے آ کر صدا رنگنی کو خوش خبری دی کہ اس کا دشمن اپنے دفتر میں ہی موجود ہے صدا رنگنی کی آنکھوں میں سرخ چمک بھڑک اٹھی رگوہ پھنکاری آج رات میں اپنے دشمن کو نرگ میں پہنچا دوں گی تم میرے ساتھ رہنا اس نے تمہاری عزت پر ڈاکر ڈالا تھا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا خون پیوں گی اور اس کی لاش کو تڑپتا دیکھوں گی میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب میرا ارادہ اس کے ساتھ اس خونی مہم پر جانے کا نہیں تھا لیکن میں مجبور تھا صدا رنگنی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا یہی سوچا کہ گولی نہیں چلا ہوں گا صدا اپنا بدلہ لے لے میں رات کے اس مارکے کے بعد مو اندھیرے ریلوے سٹیشن سے ٹرین پکڑ کر احمدہ بات کی طرف روانہ ہو جاؤں گا رات کو مسافر کھانے میں کافی رونک تھی وقت کا تو پتہ ہی نہ چلا رات کے گیارہ بج گئے مگر ریلوے سٹیشن پر وہی گہمہ گہمی تھی بہت بڑے شہر کا ریلوے سٹیشن تھا جب اسٹیشن کی گھڑی نے رات کا ایک بجایا تو صدا رنگنی نے آنکھ سے اشارہ کیا وہ اٹھی اور مسافر کھانے کے بڑے گیٹ کی طرف چل دی میں اس کے پیچھے پیچھے تھا بھگوا ڈاکو بھی تھوڑا فاصلہ دے کر ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا شہر کے بازار سونسان تھے ہم نے ایک رکشہ لیا اور اسے بڑودہ جیل کی سنٹرل جیل کے ایک چوک پہلے چھوڑ دیا صدا رنگنی اس وقت ایک خونخواہ ڈاکو لگ رہی تھی ہم فٹ پات پر ایک درست کے نیچے آ کر اندیرے میں چھپ گئے صدا رنگنی نے سونسان سڑک کا ایک جائزہ لیا اور سرگوشی میں بولی جیل کی کوٹھی کے باہر پہرہ لگا رہتا ہے رگو تم اسے کابو کر لوگے یہ ایک چیلنج تھا مجھے جیسے قبول کرنا ہی پڑا صدا مسکرائی اس کی مسکراہت میں بڑی خونخواری تھی وہ ہمیں لے کر درختوں کے اندھیرے میں آگے بڑی سڑک کے پار اس نے اشارے سے ہمیں جیلر کی کوٹھی دکھائی وہاں پر اندھیرہ چھایا ہوا تھا میں نے بھاگ کر سڑک پار کی ہم جیلر کی کوٹھی کے باگیچے والی چھوٹی سی دیوار کے پاس آگئے تھے میں نے دیکھا کہ کوٹھی کی گیٹ کی جانب ایک پہرے دار اس ٹول پر بیٹھا انگ رہا تھا صدا نے میرے کان کے پاس مو لاکر سرگوشی کی اسے بیٹھا رہنے دو ہم پیچھے سے جائیں گے وہ راکشت جہاں سوتا ہے مجھے معلوم ہے میرے ساتھ آؤ صدا نے اپنے زہریلت صاحب کو ہتیلی پر پکڑ کر رکھا تھا وہ کیا کرنے والی تھی مجھے معلوم تھا ایک جگہ سے ہم نے دیوار پھان دی اور باگیچے کی جھاڑیوں میں جھک کر آگے بڑھنے لگی باگیچے کے اکب میں ایک کھڑکی میں سے بہت سی دیمی روشنی آ رہی تھی کھڑکی کا ایک پٹ تازہ ہوا کے ساتھ کھلا رہا گیا تھا باگیچے میں گپ اندیرہ تھا صرف کھڑکی کے پاس نیچے گھاس پر زرد سی روشنی کا گبار پڑ رہا تھا صدا نے آہستہ سے کہا یہ وہ کمرہ ہے ہم کھڑکی کے نیچے آ کر بیٹھ گئے میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر کھڑکی کے کھلے پٹ میں سے اندر دیکھا کھڑکی پر لوہے کی سلاکھیں لگی تھی اندر دیوار کے ساتھ زیرو کا بلب جل رہا تھا ایک بڑا سا پلنگ بچھا تھا جس پر کوئی آدمی سو رہا تھا چادر اس کے جسم سے فسل کر آدھی نیچے لٹک رہی تھی اب صدا سر اٹھائے اسے تکنے لگی میرے کان میں اس کی غسیلی پھنکار سنائی دی رگو یہی میری عزت کا ڈاکو ہے یہ بڑودہ جیل کا جیلر ہے اس کے پلنگ کے سرانے کے پاس تپائی پر ٹیلی فون رکھا تھا صدا رگنی نے اپنے ساپ کو آجتہ سے چمہ وہ اسے سلاکھوں میں سے اندر ڈالنے ہی والی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی زور سے بجی جیلر جاگ گیا صدا رگنی نے ساپ کو سلاکھوں میں سے اندر پھینک دیا ایسا کرنے سے اس کا آتھ کھڑکی کے پٹ سے ٹکرایا اور آواز پیدا ہوئی جیلر ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا اور آواز سن کر بولا کون ہے پھر وہ ساپ ساپ پھکار تھا پلنگ سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑا صدا رگنی نے تامل زبان میں اسے بیانہ گالی دی اور پسٹول سے یکے بعد دیگرے تین فائر کر دیئے فائر کے دھماکوں نے چوکیدار کو خبردار کر دیا وہ کوٹھی کی طرف بھاگا دو گولیاں جیلر کو لگ چکی تھی اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے فرش پر جھکتا چلا جا رہا تھا میں نے صدا کا بازو پکڑ کر کھینچا بھاگو صدا مگر صدا پر بوت سوار تھا اس نے ایک اور فائر کر دیا یہ گولی جیلر کے گاندے پر لگی تھی وہ چیخ مار کر گر پڑا ہم باگیچے کی دیوار کی طرف دوڑے صدا رگنی چھلانگ لگا کر دیوار کود گئی میں نے چھلانگ لگائی تو فٹ پات پر کچھ ایسے زاویر سے گرا کہ میرے ٹکنے میں موچ آ گئی اٹھ کر باگا پھر گر پڑا ٹکنے میں درد کی ٹی سے اٹھ رہی تھی صدا رگنی سڑک پار کر کے اندھیرے میں بھگوہ ڈاکو کی طرف چلی گئی تھی میں لنگڑا کر سڑک پار کر رہا تھا کہ اچانک مجھ پر دو جانب سے ٹارس کی روشنی پڑی اور پھر دھڑ دھڑ کرتے جیل کے چار پہرے دار مجھ پر ٹوٹ پڑے انہوں نے ایک ہوائی فائر بھی کیا ان کے پاس بندوکے تھی میں اپنے ٹکنے کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا ایک طرف شور مچ چکا تھا بنگلے کی ساری بطیاں جل اٹھیں وہ پہرے دار تھے یا جیل کے سپاہی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا انہوں نے مجھے کابو کر لیا جس طرف صدا رنگنی بھاگی تھی اس طرف سے پسٹول کا فائر آیا شاید یہ صدا نے مجھے چھڑانے کے لیے کیا تھا لیکن میں دشمنوں کے چنگل میں پوری طرح پھس چکا تھا ایک آدمی نے سڑک پار بندوک کا فائر جھونک دیا وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کوٹھی کے اندر لے گئے اس کے بعد ان لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کا میں کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا میں مختصرن عرض کروں گا کہ جیلر شدید زخمی ہوا تھا میں پہلے ہی مشکوک مفرور اور پولیس اور مفوج کو مطلوب تھا رات کو تو مجھے جیل کی ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا صبح ہوئی تو مجھے شناخت کر لیا گیا فوراں ٹیلی فون کھڑا کے گئے پندرہ منٹ کے اندر اندر ایک سنگلاک چہرے والا مرٹا فوجی افسر پہنچ گیا میرا سارا ریکارڈ اس کے پاس موجود تھا اس نے وہیں کھڑے کھڑے میرے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کر لیا تھا اس نے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا وہ مجھے بند جیپ میں بٹھا کر بڑودہ کے فوجی ائرپورٹ پر لے گیا یہاں ایک چھے سیٹر ہرے رنگ کا فوجی ہوائی جاز رن ویو کی ایک جانب کھڑا تھا مجھے اٹھا کر جہاز میں ڈال دیا گیا میرے ٹکنے میں ابھی تک درد ہو رہا تھا اور میں پاؤں سیدھا نہیں کر سکتا تھا میں یہی سمجھا کہ یہ لوگ مجھے احمدہ بات کے فوجی ایڈکوارٹر لیے جا رہے ہیں مرٹا فوجی افسر پسٹول ہاتھ میں لیے میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا کاکپیٹ میں دو فوجی پائلٹ پہلے سے براجمان تھے جہاز کے انجن سٹارٹ ہوئے پنکے گردش کرنے لگے جہاز نے رنوے پر دورنا شروع کر دیا پھر اس نے سپیٹ پکر لی اور اڑان بھر گیا میں جہاز کی کھڑکی والی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا مرٹا فوجی افسر میرے ساتھ والی سیٹ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا رخ میری جانب تھا اور پسٹول کی نالی میرے بازو کو چھو رہی تھی میں نے اسے کہا یہاں سے میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں آپ پسٹول نیچے کر لیں یہ جملہ میں نے مرٹی زبان میں کہا تھا وہ مسکرایا مجھ پر ایک کہر بھری نگاہ ڈال کر بولا اب تمہیں فرار ہونے کی حاجت بلکل نہیں رہے گی میں اس کا مطلب نہ سمجھ سکا جہاز زمین سے کافی بلندی پر آ گیا تھا اور شہر کے اوپر سے ہوتا ہوا شمال مغرب کی طرف چلا جا رہا تھا پھر اس نے سیٹ کے نیچے سے نائلون کی ایک رسی نکالی اور مجھے سیٹ کے ساتھ بان دیا میں خاموش رہا اور کر بھی کیا سکتا تھا کبھی صدا کا خیال آتا کبھی اپنی اماقت پر افسوس کرتا کہ میں کیوں صدا رنگنی کے ساتھ اس اہمکانہ مہم پر چلا آیا بہتر تھا کہ اسے چھوڑ کر اہمدہ بات کی آبادی کی طرف فرار ہو جاتا مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے انڈین ائر فورس کا یہ چھ سیٹر تیارہ اپنا سفر تیہ کر رہا تھا مجھے باندھ کر مرٹا فوجی افسر کاکویٹ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا پائلٹ اور معاون پائلٹ سے کچھ گفتگو کر رہا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ بار بار کھڑکی کے شیشے میں سے نیچے دیکھ رہے تھے نیچے ویران علاقہ شروع ہو گیا تھا دوستو آپ دیکھ رہے تھے سپائر آکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مہین علی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش آئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری اوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور ساتھ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سپورٹ کریں جن کے لنک دسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ